تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خیر خواہی کے لیے ہمدردی کے لیے آپ لوگوں کے بات مارے مارے پھرتے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے اتنا تعلق تھا امت کے ساتھ کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اباک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ پڑے خوش معلوم ہو تو جب بیویاں دیکھتی ہیں نا خابندوں کو کہ یہ بہت آج ان کا موڑ اچھا ہے تو اپنی اپنی خواہشات کے مطالبے کرتی ہمیں فلا قسم کے جوڑے چاہیے اچھے کپڑے چاہیے جب موڑ اچھا ہوتا ہے تو خابند بھی تیار ہو جاتا ہے فورا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی فرمائش کی اور فرمائش پیسے کی نہیں کی زیورات کی نہیں کی عالی سے عالی عمدہ کپڑوں کی فرمائش نہیں کی کوئی اچھے بنگلے کی خواہش نہیں کی اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کی برکت سے عزواج متحرات صحابیات کے دنوں کے اندر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے سامنے آخرت تھی تو کیا فرمائش کی کہ ادع اللہ علی اے اللہ کے نبی آپ میں لئے دعا کر دی دعا بہت بڑی دولت ہے اللہ کے نبی کے آج مزاج بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے تبید اچھی معلوم ہو رہی ہے میں اللہ سے آپ اپنے لئے دعا کروالوں مغفرت کی دعا کروالوں آج دعا بھی کرواتے ہیں تو دنیا کی کرواتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ مغفر لی عائشة ما تقدہ من ذنبہا وما تآخر وما اصرت وما علند اے اللہ تو عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما اگر بالفرد ہوں بھی تو اگلے گناہ پچھلے گناہ اعلانیا کیوں چھپ کر کیوں انہوں نے کیا گناہ کیے ہیں لیکن پھر بھی مغفرت کی دعا سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئی اتنے خوش ہوئی کہ خوشی میں لوٹ موٹ ہونے لگی اور چہرہ ان کا جو سر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گرنے لگا جیسے کسی عورت کو اس کا خوابند کو دنیا کی پسندیدہ ترین چیز لا کر دے دے اس پر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویڑھ لے مغفرت کی دعا کرتی اس لئے کہ مغفرت بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ کا بندے کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی دولت ہے اس لئے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکے گا منوکش الحساب فقط حلق جس سے حساب کے بارے میں پوچھ کر شروع کی کر دی گئی وہ حلق ہو گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہو رہی ہے مغفرت کی دعا سن کر کہ دو جہاں کے سردار نے میرے لئے دعا کرتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا میری دعا کی بردے سے تم بہت خوش ہو رہی ہو تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار آپ نے میرے لئے دعا کر دی میں کیوں خوش نہ ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ عائشہ یہ دعا جو میں نے تمہارا لئے آج کی ہے یہ دعا میں اپنی امت کے لئے ہر نماز میں کرتا جو دعا اپنی بیوی کے لئے ان کے مطالبے پر اللہ کے نبی کر رہے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ مطالبہ کیا ہے اور ان کے لئے دعا کی ہے امت سے اتنا تعلق ہے آپ کا کہ اپنی امت کے لئے آپ روزانہ دعا کرتے تھے ہر نماز میں اے اللہ میرے امت کے سارے گناہوں کو معافر اگلے گناہ پشلے گناہ اعلانیہ کیوں چھپ کر کیوں اب اگر ہر نماز سے مراد فرض نماز لی جائے تو پانچ نمازیں فرض ہیں کہ پانچ مرتبہ تو آپ دعا کرتے ہی تھے اور اگر نماز سے مراد عام لیا جائے چاہے فرض ہو یا نفل ہو تو آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ مرتبہ فرض نمازوں میں اور اس کے علاوہ جب بھی نفل پڑھتے ہوں گے امت کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی بیوی سے زیادہ امت کے ساتھ اتنے امت کے لئے آپ بیچین ہیں کہ روزانہ امت کے لئے یہ بتا نہیں کتنی مرتبہ دعائیں کر رہے ہیں ساری زندگی دن میں امت کے لئے بیشین مارے مارے پھر بھی رہے ہیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں رات کو اللہ کے سامنے امت کے لئے آسو بہا رہے ہیں اور جو موقع بھی ایسا آیا کہ جس موقع پر اللہ بہت خوش ہو کر دعائیں خبول کرتے ہیں تو کوئی موقع ایسا نہیں آیا ہے جس میں امت کو آپ نے یاد نہ کیا ہو